موسیقی جاہر شاہد کہ ان سے اجازت دیئے بغیر دینے پہ آ گیا تھا اور وہلو سے پیارہ سا بچہ تھا موسیقی اور آکر بابا جی سے روتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے اپنے اببا جی کے خلاف بڑی شکایت ہے اور وہ میں شکایت لگانے آئم تو میں پوچھا اببا جی کے خلاف کی کیا شکایت ہے بیٹے بیٹو کچھ لو کھاؤ پیو تو اس نے کہا کہ میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گا تو اس نے کہا کہ یہ بھی نہیں بتاؤں گا بس مجھے ہے اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں محبت کا شرافت کا لیکن ہم میں ہے نہیں اور اسلام علیکم کہہ کے وہاں سے چل گئے تو بابا جی کہا کہ اس کو اس کے پیچھے جائیں اور اس کو منا کرنے لیکن وہ بڑے غصے میں تھا چوچی پانچویں کا لڑکا ہوگا لیکن رکا نہیں اور وہ چلا گیا اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا نہ ہی یہ پتہ چلا کہ اس کے والد کون تھے اور کس کے خلاف شکایت لے کر آیا تھا لیکن وہ شکایت ہمارے ذہن کے ریجسٹروں میں درج کر گیا اور ظاہر ہے کہ ہم اس کا کوئی کلہ کمانا کر سکے گا تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس سے آئے تو میں اس کی یاد میں جو کہ بڑی دیر کے بعد آئی اور اب وہ اللہ کے فضل سے کہیں کسی بڑے عوضے پر ہوگا یا کچھ تاجر ہوگا یا سیاست میں داخل ہو چکا ہوگا کہیں انشاءاللہ تعالی اور اگر وہ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہو تو اس کو ہمارا بہت سلام پہنچے وہ ہوا یہ کہ ہم پاکستان بنا چکے تھے اور وہ زمانہ درمیانی مدت کا زمانہ تھا یعنی ہمیں کچھ آدھا وقت گزر چکا تھا بیس بائیس سال اور ہم لوگ کمپیٹیشن کے میدان میں اتر چکے تھے مسابقت کے میدان میں مقابلے کے میدان میں اور ہم کمپیٹیشن کو ہی اپنی زندگی کا میار اور ذریعہ بنا چکے تھے شرافت کا نجابت کا آگے بڑھنے کا یہ نہ جانتے ہوئے کہ کمپیٹیشن جو ہے یہ تخلیقی صلاحیتوں کی راہ کچھ کر گزرنے کی لیکن وہ کمپیٹیشن میں اپنا آپ بھی بھلا چکا ہوتا ہے وہ پھر ایک انسان نہیں رہتا وہ کمپیٹیشن کے ایک مشین بن جاتا ہے اور دن رات اسی میں اُلجا رہتا ہے وہ ساری صلاحیتیں جو انسان کے اچھے اس سے معروف ہو جاتی ہیں بظاہر یہ بات نظر رہی ہے حجاز کی یہ ہے کہ آپ جب بھی کمپیٹیشن کرتے ہیں وہ انسان کے خلاف کرتے ہیں کبھی بھی پتھر کے کھمبے کے سٹیٹ لائٹ کے پل کے اس کے خلاف نہیں کرتے ہیں میں اس کے خلاف آپ نے کبھی کمپیٹیشن کیا جب بھی کرتے ہیں انسان کے خلاف کرتے ہیں اور جب انسان کے خلاف کرتے ہیں اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کامیاب ہو کر تیس مندوں کو گرا دیتے ہیں تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ تو کانجاب ہوگا ہے ان کا کیا ہوگا ہے اسلام میں کمپیٹیشن کی یہ سپیرٹ یہ صورت بالکل منع ہے کمپیٹیشن کی ایک ہی اجازت ہے اور وہ ہے تقویے کے لیے آپ اس میں مسابقت کر سکتے ہیں آلہ سے آلہ ہونے میں مسابقت کر سکتے ہیں پیسے کمانے میں حسین بننے میں شامپو آلہ درجے کا استعمال کرنے میں کپڑے وہ جو ایک خاص دیزائنر کلوٹس پرمال کرنے میں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے لیکن آدمی اسی میں کمپیٹیشن کرتے ہیں بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے نہیں زیادہ یہ تو کمیز ہم پہن کے نہیں جائیں گی یہ تو ہم پہلے بھی پہن کے گئیں اس کی وہ کیا ہوتی ہے میں نے کہا میں کہا کیا گیا تو ان کو کنکی نہیں ہماری بیستی وہ یہ ہم پہلی وہ کرنی نہیں اس کو دھوا کیونکہ یہ کمپیٹیشن ہے اس کا تو زندگی کے جو زمینی کمپیٹیشن ہے جو انسان کو بڑا پنگ کرتے ہیں اور اس کی صلاحیتوں کے اوپر ایک جال ڈالتے رہتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا آپ تو سمجھتے ہیں کہ کمپیٹیشن ایک بہت ہردی خضاب میں پیدا ہوتی ہے کمپیٹیشن کوشش جگہ جگہ سٹرگل سٹرائف آگ دور یہ ساری کی ساری آپ کے اندر انا اور تکبر پیدا کھتے ہیں آپ دیکھئے ہیں امریکہ آپ کے سامنے مثال ہے کتنی بار دور کرتا ہے کتنے تردد کرتا ہے کتنا کمپیٹیشن کرتا ہے کتنا اعلیٰ درجہ کا ملکہ اور کیسا متقبر ہے کسی کی کوئی بات ہی اپنے خاطر میں نہیں رہتا ہے کہتا ہے جو میں فیصلہ کرتا ہوں وہی ٹھیک ہے جو میں نے حکم دیریا راک کے برنے تو یہ بطر انسان ہونے کی خاصیت نہیں ہے اسی لئے ہمارے یہاں پر حکم ہے کہ آپ کمپیٹیشن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایک لڑکا مثلا لیکن ایک عجیب شیم آج آپ سے بات کرنے لگا ہوں میں آپ کے چورے دیکھیں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اتنا برانی مانیں گے جتنا عام لوگ مانتے ہیں وہ یہ کہ ایک بچہ کلاس میں فست ہے اب آتا ہی ایک کوئی نکت آتا ہے تیس بچوں کی کلاس ہے اب وہ تو فست آ گیا اور تیس بچے جو ہیں وہ داون وہ تو موں پتے بھل گر گئے نا زمین پہ اور ان کو شمندہ ہونے کا موقع ملا تو میرا دین پوچھتا ہے کہ یہ بھی چیز ہی میں بھی ہیں یہ بھی انسان ہیں ان کا کیا بندبستہ پہنے کیا آپ نے تو ایک دکان بنا لی اور بڑی کمال کی چلا لی اور ایک لاکھ روز کمانے لگے اور باقی کے بھی بندے آپ کو اتگیت رہتے ہیں ان کو بھی زندہ رہنے ہیں یہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے جس طرح سے آپ کو حیات ملی ہے ان کو بھی زندگی ملی ہے تو آپ کو انہتے ہیں کہ اس کو اوپر تکبر کر کے کہ جواب ہم نے بہت بڑا کمال کی ہے تو یہ بندے کو پتا نہیں چلتا کہ وہ کمپیٹیشن کی دنیا میں داخل ہو کر اپنی انسانی صلاحیت اور انسانی تخلیقی قوت کیا ہے اس کو دوا دیتا ہے یہ بہت آج میں بالکل ایک بہت عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں جو کہ عام طور پر نہیں کی جاتی ہے ہم تو یہ ہی کہتے ہیں کہ جی کمپیٹیشن ہونا چاہیے کہ باقی کے بندے کیا کرے ایک کو وہ مرتے ہیں تو مرے اور یہ بات میں نے اس لیے شروع کی کہ پہلے تو بڑوں میں یہ بات تھی اب یہ ہمارے گھروں میں پہنچ چکی ہے اور میں نے ریسنٹ لی دیکھا کہ یہ بات بچوں میں بھی اتار دی گئی ہے اور بچے جو پڑھتے ہیں آپ جیسے اور ان کو بہت شرمندہ کیا جاتا ہے اس طرح سے شرمندہ کیا جاتا ہے کہ میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ میرے گھرانے میں یہ پر لکھے لوگوں کا گھرانہ ہے میں نے ہی اپنے بہت قریبی عزیز جو میرے بچوں کی طرح مجھے عزیز ہے وہ لڑکا اپنی بہن سے یہ کہہ رہا تھا اپنے بھانجوں کی بابا کہ آپ تیرے ملدے کے کنے نمبر ہے اور وہ لڑکا بھی نہیں کھیل رہا تھا اس نے کہا اس کے تو چھے سو چھے یہ کوئی نمبر ہے نمبر دکان کا میرے لڑکے نہیں لگا اور دوا کے لئے ہی ساتھ سو چیز کہ میں ساتھ سو چیز کیا آپ نے نمبری نمبر کر دی گھر میں نمبر چوارے میں نمبر سیڑی پر نمبر ہمارے برانڈوں میں نمبری نمبر ہے اور وہ بچہ بچہ رہا پھر میرے کان کرے ہو جب اس نے کہا ہے کہ ہردے کا نمبری نمبر دکھ رہے ہیں ہمارے گھر میں تو میں نے کہا اشاعت پر نہیں یہ کیا بات کر رہا ہے اخوار میں دیکھ رہا تھا پھر میں اس کی بات غور سے سننے لگا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ کس خوفناک بیناری کا انجیکشن دے کر اس بیچاری جو میری نواسی گھر میں چلا جا رہا ہے تو میں نے اس کو بلا کر کہا کہ انہیں کہا کہ دیکھیں نانا یہ تو بڑی خوبی بھی بات ہے اس نے زیادہ نمبر لیا تو آپ فخر کریں میں نے کہا اس نے زیادہ نمبر لیا تو میں کسی ایسے باپ پر فخر کرنا نہیں چاہتا کہ اگر کسی کے تیس کام آئے ہیں تو وہ تیری طرح سے ہزیان بکنے لگ جائے جیسے تُو کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہے وہ تیری سگی بہن ہے اس کا بھی دل ہے اس کا بھی گھر ہے اس کا بھی بچہ ہے جیسا بچہ تو یہ عویزہ سو اس کو عزیز ہے اس نے کہا نہیں جی اگر کوئی کمزور ہوگا تو ہم تو اسے شرمندہ کریں گے ہم تو میں دیکھو کہاں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا فضل کیا میں نے کہاں کمز کم پانچزار پیار روز کا کناتا ہوں اور ہے کوئی کہ انگر ہمارے خاندامی اس طرح کا عدی وہ کھڑا ہوکے چیزی اچھی بات کیے چلا جا رہے ہیں اور وہ ایک اکیلہ عدی نہیں ہے آپ اپنی افغیز اپنی گھروں کے اندر اپنی شہر کے اندر دیکھیں لوگ آپ کو مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے اور شرمندہ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کرتے ہیں اور وہ طریقے جس کی منائی ہے حرام چیز متصور کیے جاتے ہیں آپ نے کبھی اس کی طرح جانی نہیں دیا آپ نے انا اور تکبر کے بارے میں سوچائی نہیں آپ یہ کمپیٹیشن کرنے والے مسابقت کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ تکبر کا گناہ جو تھا وہ تو ابلیس نہیں کر لیا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم تو بالکل تکبر نہیں کرتے یہ تو کھلے میدان ہم کام کرتے ہیں دوسرا بھی ہے تو وہ میدان میں آئے ہم کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے دوسرا نہیں آسکتا ہے تو کیا تم اس کو شرمندہ کرنے کے لیے تعدہ ہوئے ہیں تمہیں اللہ نے صرف یہی صراحیت دی کیا تم اپنا موبائل تیلی فون لٹکا کر سارے محلے میں ہی تلتے کو میرے پاس نہیں اگر ہے تو اس کو اگر تم ستنک استعمال کرتے ہو تو اس کو بند رکھو اس کو چھپا کے رکھو کیوں سوری کو سامنے دفاع کے لیے ہیں اگر تمہارے پاس آلہ درجہ کی کار ہے اور میرے پاس چھوٹی میرے پاس ہے ایک اگر چھوٹی ہے تو تم مجھے کوئی شرمندہ کرتے ہو کہ لاکھ اس کی موں کے آگے کڑی کر دیتے ہو کہ شواق صاحب اپنی چھوٹی پی بھی گاری نہ نکال سکیں تو مجھے بھی زندہ رہنے کارتے ہیں یہ زمین میری بھی ہے یہ ملک میرا بھی ہے اور جو نعمت اللہ نے آپ کو اطا کیا ہے وہ مجھے بھی اطا کیا ہے اور پھر بے بکوش لوگوں تم جو سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ تمہاری کوشش سے تمہاری جدوجہ سے تمہاری کمپیٹیشن سے تمہارے باب دور سے تم کو ملے یہ خدا کی اطا ہے اس کا شکریہ دا کرو اور جو جو اطا میں اضافہ ہوتا جائے تو تم سرنگوں نیچے سر جھکاتے سے لے جاؤ تم تو الٹ ہو کے الٹ باتیں کرنی چونے کرنے تھے لیکن ان کی ذہن میں جو بات نہیں آ رہی تو میں جس چھوٹے بچے کا ذکر کر رہا تھا کچھ تقریبا ایک ہفتے کے بعد اس کا باب ہمارے لیرے پر نہیں آیا بابا جی کے پاس ہے اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا گھر سے بھالیا بورا حال رو رہا تھا اور چاروں طرف پلیس کو اطلاع دیا ہے اخباروں میں سلائیدیں چلائیں ٹیلی ویژن پر ایسٹا اعلان لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا اور وہ میرا نور نظر اور اس کی مانتی ظہار ہے اس سے بھی ایک بری حال تو گی تو ہمیش خیال آیا بابا انہیں کہا وہ تو یہاں ہے کہنے گا یہاں آیا تھا ہمارے کابون بھی نہیں آسکتا ہم نے بہت بیرانی پتہانی کی کوچھتی وہ بھی اتنے سے کس کرنے کے لئے تو ہوا کیا تھا اس نے کہا جی ہوا ہوا کوئی خاص بات تو ہی نہیں ایسے ہی وہ سنسٹر تا ناراض ہو گیا بھلایر کچھ سوچے سمجھے بات یہ تھی کہ اس نے انتحان دیا اس میں اس کے کچھ کم نمبر تھے جیسے ہوتا ہے بچوں کا تو سارے اس کو گھر میں عزیز رشتہ دار موٹو کہہ کے پکارتے تھے کوئی موٹو اس کا نام رکھا ہوئی تھا نک نیم جیسے دہودہ چیز ہمارے گھروں میں اہم رواجی ہوتی تو اس کو موٹو کہہ کے پکارتے تھے تو وہ برداس کرتا تھا میرے ساتھ اس کا پیار تھا جیسے باپ کے ساتھ بچے کا پیار ہوتا ہے تو شام کو میں آیا تو مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے نمبر کام آئے سیکنڈ ویژن میں اس نے پاس کی اپنی چوتھو جمعات میں پانی تو میں نے اس سے کہا موٹو تیرے نمبر کام آئے تو زندگی میں کہنے کہ میں نے پہلی دفع اس کو موٹو کہا سات سو آدمیوں کو موٹو کہنے سے وہ مائنڈ نہیں کرتا تھا برا نہیں سمجھتا تھا لیکن صرف ایک میرے کہنے سے اس کو اللہ جانے چاہ ہوا اس نے اس کو برداشت نہیں کیا اور وہ گھر سے بھاگے اور آج آٹھ دن ہو گئے ہم اس کو پلاش کرتے ہیں پتہ نہیں وہ کہاں ہے تو یہ نمبروں کی کمی اور اس کی تذہیر تذلیل خدا کے باسطے میں آپ سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ انسان کی تذلیل نے کیا سرے ہمیں اس کا حکم نہیں ہے ہم اس کو ایسے ہی نام پکار دیتے ہیں ایسے ہی برا برا کہہ دیتے ہیں کچھ نک نیم رکھے ہوتے ہیں چھوٹے کا نام چھینی پراہ بھو ایسے بلکل نہ کریں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا ایک جیسا پیدا کیا ہے یہ زندگی جو لے کر آپ پیدا ہوئے یہ آپ کی نعمت کوشش جد جد سے نہیں ہی یہ جو آپ لے کے بٹھے یہ تو اللہ کی عطا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ بڑا بھاگہ دوری کی پھر میں پیدا ہوا اور میں نے بڑی کوشش کی گئی سمچہ بڑی نعمت تو آپ کو مفت ملی ہے یہ زندگی اور دوسرے کو بھی ایسی ہی ملی ہے لیکن آپ اس کو برکل چھوٹا ایک مینوٹ ایک پیگمی ہے پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے صدا دے گے تو وہ بچہ بچارہ اب ہم کو بھی اس بات کی بڑی فکر ہے تو بابا جی نے سب سے کہا وہاں مشترکہ دعا ہوتی شہرے لوگ بڑے غمناک ہو گئے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اللہ اس کو صحیح سلامت رکھے اور جہاں بھی ہے وہ مواپس ہے اور یہ کوتہ ہی ہوئی اور اس صاحب سے اس کے باپ سے کہنے لگے آپ کے سمیدار آدمی ہیں سیانے آدمی ہیں جہاں آتے رہتے ہیں کچھ کام کی باتیں آپ کے کار میں پرتی رہتے ہیں پرتی رہی ہوں گی آپ کو تو یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیتا اور اس سے کہنے لگے بابا جی نے کہا دیکھو الفاظ گولیوں کی معنی دوتے ہیں انہیں استعمال کرنے سے پہلے چیمبر کو صاف کر کے استعمال کریں جس طرح آپ پسٹیل کو صاف کرتے ہیں اور گولیوں کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں اسی طرح آپ گفتگو کا جب اپنا مو یا نالی استعمال کریں تو دیکھیں کونسی گولی چلانی ہے کونسی نہیں چلانی ہے آپ کے عزبز اگر آپ کے پیارے بیٹھے ہیں تو خدا کے باستے اس چیمبر کی طرف ضرور دیتے ہیں یہ لڑکیاں کئی دفعہ بیشیالی میں کوئی باتیں کہہ جائے اب یہ بڑی ہوگی نہیں ان کی چادیاں ہونی ہیں تو انہوں نے اپنی نانے اور ساتھیں ان کے خلاف کیا کیا کچھ باتیں کر جائیں پہلے تو چھپکے کرتی تھی اب چیمبر کوئی کر جائیں تو پھر جو ظلم ہونا ہے ان کی ذات پر دی اور ان بیچاری بڑی بیوریوں پر دی اس کا کوئی مدعوانی ہو سکنا تو پھر ہم نے دعا مانگی کہے کہ یا اللہ تو انہوں نے عربانی فرما تو کیارت بہت خوبصور بچا تھا تو اس کو واپس لا دی اور پھر گھمار بابا ہی نہیں جائے گا کہ یا اللہ آئندہ زندگی میں اس کو نمبر بھی زیادہ ملتے رہا کریں اگر یہی بات ہے کمبختی زندگی میں تو اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو بہت غمناک ہوئے ہم لیکن اس آدمی کی کافی ٹھکائی کی گئے اور آپ سے بھی میری میری درخواست ہے آپ سے خاص طور پر اور آپ سب سے بھی کہ جب آپ الفاظ کا استعمال کریں تو دیکھیں کہ یہ گولیاں ہیں جو آپ نے چیمبر میں جا دی ہوئی ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے ہمارے ملک میں خاص طور پر میں محسوس کر رہا ہوں میرے اس پیارے ملک میں وہ میں یہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا مان آدھر نہیں کر رہے ہیں اور ان کے اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں ان کے اندر بھی جذبات ہیں دو بھی کچھ ہیں تو کنپیٹیشن میں یہ مسابقت اور یہ مقابلہ جس کے لیے آپ کو روکا گیا ہے اور تقویہ نیکی اچھائی جس کے لیے آپ کو ابھارا گیا کہ ہاں یہاں پر آپ جتنا ایک مقابلہ ایک دوسرے کا کر سکتے کریں راز اس میں یہ ہے کہ تقویہ میں اچھائی میں نیکی میں جب آپ اپنے مدد مخالف کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو ہمیشہ نیچے ہو کر جو جو آپ نیچے ہوں گے جتنی آپ آجزی کریں گے جتنے آپ جھکیں گے اتنے تقویہ میں نیچے ہوں گے جتنا تقبر کریں گے جتنا انچائی میں جائیں گے جتنا آپ شیخی بگاریں گے جتنا جتنا آپ اپنے آپ کو انہاب عطا کریں گے اتنے ہی آپ کو جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ایک مختلف اختیار کرتا چل جائے گا ہاں آپ ضرور کمپیٹیشن کریں میں کمپیٹیشن سے منہ نہیں کرتا میرا دین کمپیٹیشن سے منہ نہیں کرتا لیکن صرف تقویہ کی حد تک اجازت ہے اخلاقی زندگی بسط کرنے کی نیکی کی حد تک وہ تقویہ جس میں وہ کمپیٹیشن جس میں دوسرے کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو وہ آپ کا ترہ امتیاز نہیں ہونے چاہیے کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں آپ نے نام سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی کا یعنی سب سے بڑے ہماری صوفی ان سے ابتدا ہوئی اسے کہتے ہیں مرد لگا بہت بڑے لیکن وہ صوفی نہیں تھے وہ خلیفہ بغداد کے دربار میں ایک پہلوان تھے ایک بہت بڑے رسلر تھے جیسے آپ کے یہاں گامہ پہلوان نہیں تھا اور دنیا میں مشہور تھا تو جنید بغدادی بھی مشہور تھے اتنے بڑے پہلوان تو کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تو ایک روز وہ دربار میں بیٹھے ہو خلیفہ بھی ہے تو ایک دوبنا پتلا کمزور ساہدی مریل سا خاکہ زدہ بیچارہ ہے شکل سورج کا بہت پیار ہے اور بہت اچھا آیا اور خلیفہ وقت سے کہنے لگا کہا ہے خلیفہ میں جنید کے ساتھ کشتی لہنی چاہتا ہوں تو جتنے دربار میں تو پیسی ریاض پڑے کہنے لگے کہ آپ کی دی آپ کی دی شوربت تو شکل دیکھ اپنی اور اپنا وجود دیکھ اور تو اتنے بڑے پیلوان کے ساتھ انہیں کہا نہیں جناب مجھے کچھ دعو ایسے آتے ہیں کچھ چیزیں میں ایسی جانتا ہوں جو کہ اور پیلوان نہیں جانتے ہیں اور وہ ہمارے پاس کچھ خاندانی گو رہے ہیں ہم دعو تو وہ میں لگاؤں گا اور آپ کو آج جو جے اتنا بلان نامی گرامی رسطہ میں رسطہ میں رسطہ میں یہ چاریشانی تک گیا حضرت جنید بھی سنتا یہ بہت بہت حیران گیا اور کچھ تو ایسا گبر آئی گی اللہ جانے ان کو کچھ ایسا راز آتا ہوگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں چنانسے وقت مقرر ہو گیا جگہ تہہ کر دی گئی اور خریفہ وقت درام پہنچ گیا اور سارے درداری اور بردارتے سارے لوگ کہ یہ آج کیا ہونے لگا ہے اور وہ بھی خم ٹھونکے ہو جو پدہ کمزور جبلہ پتلا آدمی مشکل سے کڑا ہو سکتا تھا تو وہ بھی آگیا میدان میں اور اصلی پہلوان جو تھے وہ بھی اپنے لنگلنگوٹ کرتے آگئے گئے تو اس نے ہاتھ بڑھایا انہیں نے ہاتھ بڑھایا سلام کیا ایک جسے سے ملے سلامی جیسے جنائے کہتے ہیں اور جب حضرت جنید بغدادی کا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا پھر وہ ذرا پیچھے ہٹا پھر اس نے ایک چھنانگ لگائی جبلہ پتلا کمزور صاحب ہی لتھائی اور اچھن کر ان کے گلے سے لپٹ گیا لپٹ گیا اور نسک گیا اب یہ تو کوئی داؤ نہیں ہے کہ آدمی اس کی گلے وہ حیران ہو جنید بغدادی اور جب لٹک گیا تو ان کے کام کے پاس مو کر کے کہنے لگا کہ میں سید زادہ ہوں اور سات دنوں سے بھوکا ہوں میرے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں یہ دھونگ میں نے اس لیے رچایا ہے اے جنید کہ تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میری کو عزت اللہ کے باستیہ سکی اور تو جنید بغدادی نے یہ سنا اور اس کیا زمین پہ قدم رکھتے دھار کر کے گرے اور اس سے ڈھائے گئے اور وہ ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور تالی باز گیا اور دنیا اعلان پر اچان ہو گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو ایسا داؤ آتا ہے جو دنیا میں کسی اور آدمی کو نہیں آتا اور میں اس کے سامنے چٹ ہو گیا ہوں اور یہ واقعی طاقتور ہے وہ تو جناب خلیفہ نے اس کو جو بھی کچھ انام اکرام خلط وغیرہ دینی چاہ دی اور وہ اپنا تولیہ یا جو گلے میں صافہ جارتے ہیں جناب بغدادی ہوں نے کہا ہے خدا میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا بڑا قابل نہیں کیا ہے لیکن ایک تیرے بندے کی عزت رکھی ہے اس کے بغلے میں یہ جبھی تو کوئی ایسا روحانی درجہ عطا فرما وہ تو اپنے بڑوں کو جیاں کرتے ہیں تو وہ بلیہ کامل ہوئے ہیں اور ان کی جو تاریم ہے ان کی جو سچا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی ظلیل چھوٹا حقیظ نہیں جاننا ہے جو جو آپ جانیں گے آپ کے درجات کم ہوتے جائیں گے جو جو آپ حضرت جناب بغدادی کا رویہ افتیار کریں گے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے میں پھر چلتے ہوئے آخری بار چلی کہوں اور یہ ہونی نہیں چاہیے کہ ہم سو کے سنجھے بغیر پہلے تو ایک بات کچھ من سے نکال دیتے ہیں اور پھر اپنے تکبر میں اضافہ کرنے کے لیے اس چیز کو ترہ انتیاز بنا لیتے ہیں جو آپ کے کمال کی وجہ سے نہیں ہوتا بچوں کے نمبر آ جانا آپ کا خوش شکل ہونا آپ کا چہرہ اچھا ہونا آپ کی رنگت کوری ہونا اللہ کے راستے یہ اتائے خدا بندی ہے اس کو تو مقنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے کرو اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا وقت آ گیا کہ صرف آپ کی ذات ہی اس کو رہے ارت پر رہنے لگی آپ یا آپ کے بچے جیسے ہیں تو یہ زندگی گزارنی بڑی مشکل ہو جائے گی خالی ساری بھی ایران دنیا میں لوگوں کو آباد رہنے دو ان کے ساتھ حسنی کے لیے دو ہاں میں چلتے جاتے یہ بتاؤ کہ وہ بچہ مل گیا تھا پھر وہ ہمارے ڈیاریو پہ بھی آیا اور پھر جب تک اس نے میٹرک کیا جب تک تو وہ آتا رہا اور پھر ہم سارے اس سے معافیوں مانگتے رہے اور اس معافی میں میں سب کو بھی آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس کی یاد آئے پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا آپ بھی اس بات سے معافی مائیں کہ اس کو باپ نے اس کو موٹی کیوں کہا تھا یہ ایک بری بات سے کریں اللہ آپ کو آسانی آتا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف آتا فرمائے اللہ حافظ